السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر عورت کے نام سے قربانی ہے تو یعنی عورت کی طرف سے قربانی ہے تو جب اللہم تقبل من اس کے بعد عورت کا نام لیا جاتا ہے تو پھر عورت کے نام کے ساتھ عورت کے باپ کا نام لیا جائے یا عورت کے شوہر کا نام لیا جائے یہ مسئلہ بہت سارے ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس مسئلے کو کلئر کریں گے یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو قربانی کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھنا اچھا مستحب ہے اگر کسی نے نہیں پڑھا بسم اللہ یہ اللہ اکبر کر کے زباہ کیا اور نیت تھی کہ فلاں کے نام سے قربانی ہے یا زباہ کرنے والا اپنی طرف سے نیت کر لیا کہ میری طرف سے قربانی ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زباہ کر دیا قربانی اس کی طرف سے ہو گئی ہے یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ اچھا طریقہ ہے اب اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ وہ عورت کس کی بیٹی ہے کس کی بیوی ہے ٹھیک ہے لہٰذا جانور جب زباہ کریں اور دعا پڑھیں تو عورت کے نام کے ساتھ چاہیں تو اس کے شوہر کا نام لے لیں اور چاہیں تو اس کے باپ کا نام لے لیں اور دونوں میں سے کسی کا نام نہ لیا صرف عورت کا ہی نام لیا تو بھی قربانی ہو گئی یا پھر نیت کر کے کہ فلاں کی طرف سے ہے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے زباہ کر دیا قربانی ان کی طرف سے ہو جائے گی اس مسئلے کو مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمن فتاہ و فیض الرسول جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو اٹھالیس پر بیان کیا ہے جو حضرات دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہاں جا کر مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں گزارش اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہ کیوں تو ضرور کر لیجئے تاکہ ہر مسئلہ آپ تک ہم پہنچاتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ